ملک بھر میں کورونا کی تیسری لہر کی شدت برقرار مولک وائنس تیزی سے انسانی زندگیاں نکلنے لگا ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید ایک سو اٹھار آمبات ہو گئی ہیں ملک بھر میں کورونا سے جہاں با کفرات کی تعداد پندرہ ہزار آٹھ سو بھتر ہو گئی کورونا سے متاثر چار ہزار دو سو چھتر مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے انسی او سی کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کورونا کے مزید پانچ ہزار تین سو پچانوے کیسز ریپورٹ ہوئے انسی او سی کا مزید کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کیسز کے مجموعی تعداد سات لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دوران چونسٹ ہزار چھ سو پچاسی کورونا ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد ستتر ہزار دو سو چورانوے ہو گئی پنچاب میں دو لاکھ اٹھاون ہزار چار سو اکتالیس سندھ میں دو لاکھ ستر ہزار تین سو دس کیسز خیبر پکتونخواہ میں ایک لاکھ دو ہزار دو سو نوے بلوچستان میں بیس ہزار پانچ سو اسی کیسز ریپورٹ ہوئے اسلام آباد میں اٹھ سٹھ ہزار چھاسٹھ گلگت پلتستان میں پانچ ہزار ایک سو ترپن کیسز آزاد کشمیر میں کورونا مریضوں کی تعداد چودہ ہزار نو سو اٹھتر ہو گئی انسی او سی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کورونا کے مصبت کیسز کی شرح آٹھ شاریہ تین چار فیصد رہی چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چار ہزار سات سو چالیس مریض صحت جاب ہو چکے ہیں کورونا سے صحت جاب افراد کی مجموعی تعداد چھ لاکھ چھالیس ہزار چھ سو باون ہو گئی دوسری جانب اہم خبر سے آپ کو آگھا کریں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کا ہیڈکوارٹر فوجی فاؤنڈیشن ہیڈکوارٹرز کا دورہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو فوجی فاؤنڈیشن کے منصوبوں اور مختلف شعبوں پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ آرمی چیف نے فوجی فاؤنڈیشن کے عظم اور کارکردگی کو سراہا آرمی چیف کی فوجی فاؤنڈیشن کو مستقبل بارے بھرپور تعاون کی یقین دہانی آرمی چیف جے ہسپتال اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ کا افتتاب ہی کیا آرمی چیف کا فوجی فاؤنڈیشن کے ایم ڈی اور سی ای او وقار احمد نے استقبال کیا آپ کو اہم قبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کا ہیڈکوارٹر فوجی فاؤنڈیشن ہیڈکوارٹرز کا دورہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو فوجی فاؤنڈیشن کے منصوبوں اور مختلف شعبوں پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے فوجی فاؤنڈیشن کے عظم اور کارکردگی کو سراحہ چیف نے ہسپتال اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ کا افتتاب ہی کیا آرمی چیف کا فوجی فاؤنڈیشن کے ایم ڈی اور سی ای او وقار احمد نے استقبال کیا آپ کو اہم قبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کا ہیڈکوارٹر فوجی فاؤنڈیشن ہیڈکوارٹر کا دورہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو فوجی فاؤنڈیشن کے منصوبوں اور مختلف شعبوں پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ آرمی چیف نے فوجی فاؤنڈیشن کے عظم اور کارکردگی کو سراحہ آرمی چیف کی فوجی فاؤنڈیشن کو مستقبل بارے بھرپور تعاون کی یقین دھیانی آرمی چیف نے ہسپیٹال اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ کا افتتابی کیا آرمی چیف کا فوجی فاؤنڈیشن کے ایم ڈی اور سی ای او وقار احمد نے استقبال کیا آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کا ہیڈکوارٹر فوجی فاؤنڈیشن ہیڈکوارٹر کا دورہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو فوجی فاؤنڈیشن کے منصوبوں اور مختلف شبوں پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ آرمی چیف نے فوجی فاؤنڈیشن کے عظم اور کارکردگی کو سرہا آرمی چیف کی فوجی فاؤنڈیشن کو مستقبل بارے بھرکور تعاون کی یقین دھیانی آرمی چیف نے ہسپیٹال اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ کا افتتابی کیا آرمی چیف کا فوجی فاؤنڈیشن کے ایم ڈی اور سی ای او وقار احمد نے استقبال کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف کا ہیڈ کوارٹر فوجی فاؤنڈیشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ ہوا ہے اور آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ آرمی چیف کو فوجی فاؤنڈیشن کے منصوبوں اور مختلف شبوں پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے فوجی فاؤنڈیشن کے عظم اور کارکردگی کو سراہا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی فوجی فاؤنڈیشن کو مستقبل بارے بھرپور تاون کی یقین دھیانی کی گئی آرمی چیف نے اسپتال اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ کا افتتاب ہی کیا آرمی چیف کا فوجی فاؤنڈیشن کے ایم ڈی اور سی ای او وقار احمد نے استقبال کیا آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کا ہیڈ کوارٹر فوجی فاؤنڈیشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو فوجی فاؤنڈیشن کے منصوبوں اور مختلف شوم پر بریفنگ دی گئے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 29,83,152 ہو گئی امریکہ میں کرونا سے مزید 756 ہلاکتیں تعداد 57,935 ہو گئی بھارت میں کرونا سے مزید 10,37 ہلاکتیں اور تعداد 1,73,152 ہو گئی فرانس میں کرونا سے مزید 297 ہلاکتیں اور تعداد 99,777 ہو گئی روس میں کرونا سے مزید 399 ہلاکتیں تعداد 1,4,040 ہو گئی برطانیہ میں مزید 38 ہلاکتیں تعداد 1,27,161 ہو گئی ترکی میں کرونا سے مزید تعداد SARS-4,734 ہو گئی اٹلی میں کرونا سے مزید چار سو انہتر ہلاکتیں تعداد ایک لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو ستتر ہو گئی سپین میں کرونا سے مزید ایک سو اکتیس ہلاکتیں تعداد چھہتر ہزار سات سو چھپن ہو گئی جرمنی میں کرونا سے مزید چار سو پانچ ہلاکتیں تعداد اناسی ہزار آٹھ سو تیرہ ہو گئی پولینڈ میں کرونا سے مزید آٹھ سو تین ہلاکتیں تعداد انسٹھ ہزار نو سو تیس ہو گئی میکسیکو میں کرونا سے مزید پانچ سو بانوی ہلاکتیں تعداد دو لاکھ 10,294 ہو گئی ایران میں کرونا سے مزید 304 ہلاکتیں تعداد 65,369 ہو گئی یک رین کی بات کریں تو وہاں پر کرونا سے مزید 466 ہلاکتیں تعداد 38,225 ہو گئی انڈونیشیا میں کرونا سے مزید 124 ہلاکتیں تعداد 42,906 ہو گئی دنیا بھر میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد 13 کروڑ 87,44,507 ہو گئی کرونا سے متاثرہ افراد میں سے گیارہ کروڑ چودہ لاکھ اکی آون ہزار تین سو چون تیس سے ادیاب ہو چکے ہیں بھارت سے آٹھ سو اٹھارہ سکھ جاتری گردوارہ جنم اسطان پہنچ گئے ہیں یاتری خصوصی بسوں کے ذریعے بساکی میلے میں شرکت کے لیے پہنچی ہیں سکھ جاتری گردوارہ جنم اسطان میں مذہبی رسومات ادا کریں گے ننکانہ صاحب سے خبر شامل کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر اور دیگر حکام نے سکھ جاتریوں کا استقبال کیا بھارتی سکھ جاتری تین روز تک ننسانہ صاحب میں قیام کریں گے اور سکھ جاتریوں کا بہترین سولیات کی فرامی پر پاکستان کو خراج تحسین پاکستان اور پاکستانی عوام کی شاندار مہمان نوازی ہمیشہ یاد رکھیں گے ننکانہ صاحب سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ بھارت سے آٹھ سو اٹھارہ سکھ جاتری گردوارہ جنم استحان پہنچ گئے ہیں اور جاتری خصوصی بسوں کے ذریعے بے ساکھی میلے میں شرکت کریں گے سکھ جاتری گردوارہ میں مذہبی رسومات ادا کریں گے ڈیپٹی کمیشنر اور دیگر حکام نے سکھ جاتریوں کا استقبال کیا بھارتی سکھ جاتری تین روز تک ننکانہ صاحب میں قیام کریں گے اور سکھ جاتریوں کا بہترین سہولیات کی فراہمی پر پاکستان کو خراج سیسین ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کی شاندار مہمان نوازی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی دوسری جانب مذہبی جماعت کی جانب سے بلوک سڑکیں کھلوانے کا عمل جاری ہے لاہور فیروسپل روڈ پر ٹرافک کی روانی بحال کر دی گئی ہے پولیس اور رینجرز نے آپریشن کر کے مظاہرین کو ہٹا دیا ٹرافک پولیس نے فیروسپل روڈ سے تمام گاڑیوں کو ہٹا دیا ہے بریک ڈاؤنز اور فوک لفٹرز کی مدد سے تمام گاڑیوں کو ہٹایا گیا مظاہرین نے مزدوروں کو روڈ پر کھڑا کر کے روڈ بلوک کیا ہوا تھا آپ کو بتائیں کہ مذہبی جماعت کی جانب سے بلوک سڑکیں کھلوانے کا عمل جاری ہے لاہور میں فیروسپل روڈ پر ٹرافک کی روانی بحال کر دی گئی ہے پولیس اور رینجرز نے آپریشن کر کے مظاہرین کو ہٹا دیا ٹرافک پولیس نے فیروسپل روڈ سے تمام گاڑیوں کو ہٹا دیا ہے بریک ڈاؤنز اور فوک لفٹرز کی مدد سے تمام گاڑیوں کو ہٹایا گیا ہے مظاہرین نے مزدوروں کو روڈ پر کھڑا کر کے روڈ بلوک کیا ہوا تھا حکومت کا تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا فیصلہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ان کے کردار کی وجہ سے پابندی لگائی جا رہی ہے پنجاب حکومت نئے تنظیم پر پابندی لگانے کی سفارش کی سمری کابینہ کو بھیجوا رہی ہیں ملک میں مذہبی جماعت کے احتجار، توڑ پور، سڑکوں کی بندش، اہلکاروں کو شہید اور زخمی کرنے کا معاملہ حکومت کا تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا فیصلہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لبیک پر پابندی کا فیصلہ انصداد دہشتگردی ایٹ کے تحت کیا گیا پنجاب حکومت نے تنظیم پر پابندی لگانے کی سفارش کی پابندی سے متعلق سمری کابینہ کو بھیج رہے ہیں مظاہرین نے ایمبولنسز روکی اور راستے بند کیے مظاہروں میں دو پولیس اہلکار شہید اور تین سو چالیز زخمی ہوئے مظاہرین ہر صورت فیضاباد اور اسلام آباد آنا چاہتے تھے انٹی ٹیررزم ایکٹ انیس سو ستانوے کے رول گیارہ بی کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ سمری پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد ابھی کابینہ کو بھیجی جا رہی ہے آپ نے ایمبولنسز روکی ہیں آپ نے وہ آکسیجن جو سینکڑوں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے لیے وینٹی لیٹرز کے لیے جا رہی تھی ان کے راستے میں رکاوٹ کی ہے دو پولیس والے اور دو شہید ہوئے اور تین سو چالیز زخمی ہوئے وہ ہر صورت میں فیضاباد چوک آنا چاہتے تھے وہ ہر صورت میں اسلام آباد آنا چاہتے تھے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ہم قرارداد اسمبلی میں اتفاق رائے سے پیش کرنا چاہتے تھے مظاہرین نے پولیس حلکاروں کو اقوا کر کے مطالبات بنوانے کی کوشش کی جو معاہدہ کیا اس پر قائم تھے اور قائم ہیں وہ ایسا مساودہ چاہتے تھے جس میں سارے لوگ یہاں سے فارغ ہو جائیں پولیس والوں کو انہوں نے اغوا کر کے ہم سے مطالبے کر رہے تھے ہم آج بھی قائم ہیں کہ ہم بل قومی اسمبلی میں پیش کریں ایسا بل پیش کریں جس سے ناموس رسالت کا اور ختم نبوت کو تو کوئی ڈر نہیں ہے اس ملک میں اللہ کے حکم سے کہ ہم ایک مساودہ جو ہے ایک قراردار ان سے بامی اتفاق رائے سے اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے ایسا مساودہ چاہتے تھے جس سے یہ سارے یورپی یونیا اس وقت فرانس ہیڈ کر رہا ہے ایک ملک کو لیکن ہمیں ناموس کی رسالت کی ناموس پسند ہے وہ ایک ایسا مساودہ چاہتے تھے جس سے یہ سارے لوگ ہی یہاں سے فارغ ہو جائیں افاقی وزیر داقلہ شیخ رشید کی زیر صدارت اجلاس میں مذہبی جواد کی جانب سے احتجاج کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں شہید ہونے والے پولیس کے جوانوں کو خراج تحسین پیش جبکہ فیصلہ کیا گیا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے اس سختی سے نمٹا جائے گا دوسری جانبی وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا ہے کہ حکومت کو بزرع طاقت کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا پولیس اور اداروں پر تشدد میں ملوث مجرموں کو نشان عبرت بنایا جائے گا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے اپنے بیان میں فواد چودری نے کہا کہ پورے ملک میں تمام اہم شہرہ اوپر ٹرافک روانی سے جاری ہے جتوں سے ملک کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں مختلف حلقوں کو نظرانداز کرنے کی اجازت نہیں دیتے لیکن پولیس اور سیکیورٹی ادارے ہمارا فخر ہیں پوری دنیا میں وردی پہنے افراد ریاست کی عزت اور بقاہ کی علامت سمجھے جاتے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ ان کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہر شہری پر ایسے ہی لازم ہے جیسے ریاست سے وفاداری کا اصول جن لوگوں نے یہ اصول پامال کیا وہ قوم مجرم ہیں اور ان سے وہی سلوک ہونا چاہیے مزید خبریں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ قانون توڑنے والوں اور امن و امان متاثر کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کہ شہریوں نے مشکل وقت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کر کے اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے امن و امان اور راستے بحال ہونے پر اسحارے تشکر کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے تمام علاقوں میں راستے کھل چکے ہیں پولیس انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سرانجام دیے پولیس انتظامیہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ شہریوں نے مشکل وقت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کر کے اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا حکومت قانون شکلی کرنے والوں کی خلاف زیرو ٹالرینس کی پولیسی پر عمل پیرا ہے کسی کو بھی شہری یا سرکاری املاق کو نقصان پہن جانے کی اجازت نہیں دیں گے وزیرالہ پنجاب نے واضح کیا کہ تشدد اور ہنگام آرائی کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں سکرکھک میں موٹر وے ایم تھری پر تین گاڑیاں ٹکرا گئیں اور آٹھ افراد زخمی ہو گئے دو زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے تمام افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپیتال منتقل اکر دیا گیا ہے موٹر وے ایم تھری پر تین گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اور آٹھ افراد زخمی ہو گئے دو زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے تمام افراد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپیتال منتقل اکر دیا گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ سکیکھی میں موٹر وے ایم تھری پر تین گاڑیاں ٹکرا گئی ہیں آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں دو زخمیوں کی حالت تشیشناک ہے اور تمام افراد تحصیل ہٹ کوارٹر اسپیتال منتقل اگر دیے گئے ہیں موٹر وے ایم تری پر تین گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں آٹھ افراد زخمی ہو گئے دوسری جانب وزیراعظم عبران خان کہتے ہیں کہ ستر شگر ملوں کی جیو میں ایک سو چالیس ارب روپے چلے گئے انہوں نے کارٹل بنا کر عوام کو لوٹا اربوں روپے کرپشن کے شوائد موجود تھے کسی کو تحفظات ہیں تو بات کر سکتا ہے آمیر اور غریب کے لیے قانون الگ الگ نہیں ہوگا سرگودہ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران جاگیر ترین سے متعلق سوال کے جواب میں وزیراعظم عبران خان نے کہا کہ سبا سال میں اچانک چینی کی قیمت چھبیس روپے اوپر چلی گئے ساٹھ ستر شگر ملز کی جیبوں میں ایک سو چالیس ارب روپے چلے گئے میں کیا کرتا انہوں نے کارٹل بنا کر عوام کو لوٹا ہے عوام کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے سب کی بات سننے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ غریب اور امیر کے لیے الگ الگ قانون ہو کسی کو تحفظات ہو تو بات کر سکتا ہوں جن لوگوں نے اربوں روپے کرپسن کی ان کے شواہد موجود تھے ساروں کی بات سننے کے لیے تو میں تیار ہوں لیکن سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ سارا ہوا کیوں ایک سوا سال میں چینی کی قیمت چھبیس روپے بڑھ گئی چھبیس روپے بڑھنے میں چینی کی قیمت کا مطلب کہ کم از کم کوئی ایک سو بیس تیس عرب روپے ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شگر ملز کے پاس تو جب بھی تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے عوام کی حفاظت کرنا جب عوام کے پر مہنگائی ہوئی تو گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیا ہے انہوں نے ایف آئی اے کر کے انکوائری کروائی ایف آئی اے میں بھی خوفنات چیزیں نکلیں منوپلی کارٹل بنایا ہوا ہے کیسے اوپر بنا دتے ہیں لوگوں کا خون چوستے ہیں اب اگر کسی کو بھی تحفظات ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر قانون کی بالہ دستی نہ قائم ہو قانون کی بالہ دستی کا مطلب یہ کہ طاقتوار اور کمزور کے لیے قانون عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں کبھی کمزور طبقے کے بارے میں سوچا ہی نہیں گیا موسٹرہ سزا نہیں دے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بڑے شہروں میں رہائشی علاقوں میں کمرچل سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا چیف ایڈیٹر روزنابہ پاکستان اس کے نیازی کی پروگرام سچی بات میں گفتگو لوگوں نے رہائشی پلوٹس پر کمرچل کام شروع کر دیئے اس کے نیازی نے مزید کہا کہ مریضوں کو اسپیتال لے جاتے ہوئے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا کہنا ہے کہ رہائشی علاقوں میں تجارتی سرگرمیاں ایمبولینس تک نہیں گزر سکتی اور روڈز بند کرنا بڑا جرم ہے چیف ایڈیٹر روزنابہ پاکستان اس کے نیازی بڑے شہروں میں رہائشی علاقوں میں کمرچل سرگرموں میں اضافہ ہو گیا چیف ایڈیٹر روزنابہ پاکستان اس کے نیازی کی پروگرام سچی بات میں گفتگو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے رہائشی پلوٹس پر کمرچل کام شروع کر دیئے مریضوں کو اسپیٹال لے جاتے ہوئے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے رہائشی علاقوں میں تجارتی سرگرمیاں ہیں اور ایمبولینس تک نہیں گزر سکتی ایس کے نیازی نے کہا کہ روڈز بند کرنا بڑا جرم ہے شہروں کی بڑے شہروں کی عالت یہ ہے کہ رہائشی علاقوں میں کمرچل بدار بن گئے ہیں وہاں کسی گھر میں اگر سی ڈی اے ہو ایل ڈی او آر ڈی او کی پی ٹی او کوئی بھی شہر ہو وہاں کمرچل ایکٹیویٹی اتنی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے کئی فیصلے موجود ہیں کہ اندر سے کوئی بندہ ایمبولینس لے کے جانی پڑے کرونا کا مریض ہو دل کا مریض ہو کسی مرض کا مریض ہو تو وہ ایمبولینس نہیں نکل سکتی کیونکہ گیسٹ آکسز ہیں بوتیکس ہیں سکولز ہیں اور کا ریزیڈنشل وہ الارڈ تو ریزیڈنشل پلاٹ ہوئے لیزیز تو ریزیڈنشل ہوئی لیکن لوگوں نے کمرشل کام شروع کر دیئے دوسرا ایشو یہ ہے کہ پھر آگے روڈیں بند ہو جائیں آگے جب روڈیں بند ہو جائیں تو ایک مریض ایک ایمبولینس ایک دل کا مریض ایک کرونا کا مریض وہ کدھر جائے گا اور روڈیں بند کرنا اتنا بڑا کرائم ہے اتنا پبلک کو نقصان پہنچاتی ہے انہوں نے اس ایکٹ سے نقصان ہوا مریض جس کی مرض کم تھی وہ بڑھ گئی کئی لوگ مر گئے کئی لوگوں قریب الموت پڑے ہیں کئی لوگوں کو گولیاں لگ گئیں لاہور ہائی کورٹ نے ملیڈانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی عدالت نے پچاس چاس لاکھ روڈے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دے دیا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ٹرائل کورٹ کی ریپورٹ کے مطابق ٹرائل مکمل ہونے میں کم از کم ایک سال لگے گا ابھی تو ٹرائل کورٹ کے جج بھی تائینات نہیں ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کے زبراہی میں دو رکنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست زمانت منظور کر لی آپوزیشن لیڈر کے وکیل عظم نظیر طالر نے نشاندہی کی کہ نیاب میں شہباز شریف اور ان کے خاندان پر سات ارب بتیس کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگایا منی لانڈرنگ ریفرنس کہ ججز کا تبادلہ ہو گیا ہے اور نائی ججز کا تقرر بھی نہیں ہوا شہباز شریف تمام ریکارڈ نیاب کو فراہم کر چکے لہٰذا زمانت منظور کی جائے نیاب پروسیکیوٹر فیصل بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انیس سو نوے سے قابل شہباز شریف خاندان کے ایک کروڑ پینٹ سٹھ لاکھ روپے کے اساسے تھے دوہزار اٹھارہ میں شہباز شریف خاندان کے اساسے سات ارب بتیس کروڑ روپے تک پہنچ گئے ایک سو چوبیس میلین روپے کی رقم پر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کو منافع آیا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کاروبار کون سا تھا نسر شہباز کے دو سو انیانوے میلین روپے کے اساس آجات ہیں ان کے کارڈ میں چھویس ٹی ٹیز بھیجوائے گئیں جسٹس سر فراسڈوگر نے کہا کہ یہ تو آپ بھینامی دار کا بتا رہے ہیں شہباز شریف کا بتائیں نئے پروسیکیٹر نے بتائے کہ ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں شہباز شریف سے تھا مری لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف مرکزی ملزم ہے لہٰذا عدالت زمانت کی درخواست خارج کرے لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی درخواست زمانت منظور کر لی شہباز شریف کی زمانت کے حکم پر لیگی کارکنوں کا خوشی کا اظہار ایک متوالہ آہات عدالت مریم آرنگ زیب پر نوٹ انشاور کرتا رہا دوسری جانب یوسف رضا گلانی کے چیرمن سینٹ الیکشن کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے صادق سنجرانی اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیرمن سینٹ کے خلاف انٹراکورٹ اپیل پر سماعت ہوئی فاروق اچ نائک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سنگل بینچ اینڈ سے 27 اپریل تک جواب اطلب کر لیا سلیم مانڈوی والا کا کہنا ہے کہ پی جیم میں اختلافات شوکاوز نوٹس سے شروع ہوئے مولانا فضل رحمان کو معاملہ سلجھانے کے لیے آگے آنا چاہئے اگر ان سے غلطی ہوئی تو معذرت کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنماز سلیم مانڈوی والا نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ کسی پارٹی کو دوسری جماعت کو شوکاوز نوٹس دینے کا حق حاصل نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ نیب نے پاکستان کے معیشت کا ستیہ ناز کر دیا نیب کاروباری شخصیات کو کہتا ہے کہ پلی بارگین کریں کسی ثبوت کے بغیر بندے کو گرفتار کر لیتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو نیب کا کچھ کرنا چاہئے نیب پر ہم قانون سازی کریں گے نیب کا معاملہ بلکل بھی ٹھنڈا نہیں پڑا اسے آگے لے کر چلیں گے دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا پاک فوج کے سپاہ سالار کو ٹیلی فون گفتگو میں بہمی دلچسپی علاقہ اسلامتی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا افغان عمر عمل میں تازہ ترین پیش رفت اور مختلف شعبوں میں بہمی تعاون پر بھی گفتگو کی گئی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان تمام فریقین کے اتفاق رائے سے افغان عمر عمل کی کامجابی کا متمنی ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے یہ بات امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج انہیں خصوصی طور پر فون کیا آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف اور امریکی وزیر خارجہ کے دربان ٹالے فون گفتگو میں باہمی دلچسپی علاقائی سلامتی صورتحال پر تبادلہ خیال افغان امن عمل میں تازہ ترین پیشفت اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر بھی گفتگو کی گئی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جنرل کمر جعوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ سے افغان امنگوں کے مطابق افغان مسئلے کے حل کا حامی رہا ہے اور تمام فریقوں کے اتفاق سے اس کی کامیابی کا متمنی ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ انٹون بلنگن کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید وسط دی جائے گی امریکہ علاقہ امن اصطحہ کام کے لیے پاکستانی کاوشوں کو سراہتا ہے دوسری جانب آرمی چیف سے جاپان کے سفیر نے ملاقات کی جس میں پاہمی دلچسپی کے عبور اور سیکیورٹی زورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے اختامات پر بھی گفتگو کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے علاقہ اس دا کام کے لیے جاپان کی کوششیں قابل تعریف ہیں جاپانی سفیر نے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کی خصوصی تعریف کی اور پاکستان سے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عظم کا اظہار کیا گیا مزید خبریں شامل کریں گے ایک شارٹ کپتان بابر آزم کی شاندار سینچری کے بدولت چار ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کے تیسرے میچ میں پاکستان نے دو سو چار رنس کا پہاڑ جیسا حدف ایک وکٹ کے نقصان پر ہستے کھیلتے ہوئے عبور کر لیا ٹی ٹوینٹی میں کومی ٹیم نے پہلی بار دو سو سے زائد رنس کا حدف حاصل کیا دو سو چار رنس کے حدف کے طاقوں میں پاکستان کی طرف سے اننگز کا آخاز کپتان بابر آزم اور وکٹ کیپر بیٹس پین محمد رزوان نے کیا دونوں نے آغاز سے ہی شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے وکٹ کے چاروں طرف شورٹس کھیلے کومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے انچاس گینوں پر سینٹری مکمل کی دونوں کلانیوں کے درمیان ایک سو ستانوے رنس کی پارٹنرشپ بنی بابر آزم ایک سو بائس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے ویلیم نے وکٹ حاصل کی پاکستان نے دو سو چار رنس کا پہاڑ جیسا حدف ایک وکٹ کے نقصان پر ہستے کھیلتے ہوئے عبور کر لیا محمد رزوان نے 73 رنس کی نوٹ آؤٹ ایننگز کھیلی ویلیم نے ایک وکٹ حاصل کی اسے قبل پاکستان اور پروٹیز کرکٹ ٹیم کے درمیان تیسرے ٹی 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 میچ میں قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے ٹاس جیت کر حریف ٹیم کے کپتان کلیسن کو بیٹنگ کی دعویٰ دی پروٹیز ٹیم نے مکررہ آورس میں دو سو تین رنس بنائے جنوبی آفریقہ کے خلاف تیسرے ٹی 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 میچ میں بابر آزم اور محمد رزوان طویل ترین پارٹنرشپ قائم کرنے والے خلاڑیوں کی فیرس میں چوتھی نمبر پر آ گئے بابر آزم اور محمد رزوان نے جنوبی آفریقہ کے خلاف ایک سوستان ویرنس کی پارٹنرشپ قائم کی جو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں کسی بھی پوزیشن پر کسی بھی جوڑی کی چوتھی طویل ترین پارٹنرشپ ہے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کی طرف سے سب سے بڑی پارٹنرشپ کا ریکارڈ بھی قائم کیا ہے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں سب سے طویل پارٹنرشپ کا ریکارڈ افغانستان کے حضرت اللہ زازعی اور عثمان غنی کے پاس ہے جنہوں نے آئرلینڈ کے خلاف پہلی وکٹ کی شراکت پر دو سو چھتیس رنس بنائے تھے دوسری نمبر پر آسٹریلیا کے آرن فنچ اور ڈارسی شوٹ ہیں جنہوں نے زمبابے کے خلاف پہلی وکٹ پر دو سو تیس رنس بنائے تھے ٹی ٹوینٹی میں دو سو رنس کی تیسری طویل ترین پارٹنرشپ کا ریکارڈ سکوٹ لینڈ کے پاس ہے کومی کپتان بابر آزم نے آئی سی سی ون دے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی پانچ سال سے سریفیرس ویرات کولی سے احزاز چھین کر پہلی بار انہوں نے ویرات کولی کی پانچ سالہ سلطنت ختم کر دی قومی کپتان کو جنوبی افریقہ سیریز کے خلاف ون ڈے سیریز میں شاندار کارکردگی کا انام ملا ہے دو سو اٹھائیس رنس کی بدولت بابر آزم آئی سی سی رینکنگ میں پہلی بار نمبر ون بیٹسمن بنے ہیں اس سے قابل زہیر عباس جاوید میاداد اور محمد شاہین شاہ آفریدی نے ترقی کر کے گیار ون نمبر حاصل کر لیا اور ہم شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں سادر جوبائیجن کا افغانستان سے امریکی فوج کے انقلاق کا اعلان امریکی نیٹو اتحادی بھی افغانستان سے انقلاق تاریخ سے متفق ہو گئے افغانستان میں سب سے طویل امریکی جنگ کے خاتمے کا وقت آگیا ہے جو بائیٹن نے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انقلاق یکم مائی سے شروع ہو جائے گا امریکی فوج کے انقلاق کا عمل 11 سپٹمبر تک مکمل ہوگا صدر جو بائیٹن نے کہا ہے کہ افغان امن مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں امریکی شہر بروکلین سینٹر میں سیاہ فام نوجوان کی پولیس کے ہاتھوں حلاقت کے بعد حالات مسلسل کشیدہ ہیں عوام نے پولیس ایڈ کوارٹر کے سامنے مظاہرہ کیا شہر کے پولیس چیف اور نوجوان کو مارنے والے اہلکار نے استیفہ دے دیا امریکی میں سیاہ فام نوجوان کی پولیس کے ہاتھوں حلاقت بروکلین سینٹر میں مساہرے جاری ہیں ہزاروں افراد نے پولیس ہیڈ کارٹر کے سامنے شمع جلا کر احتجاج کیا لوگوں نے مارے جانے والے سیاہ فام نوجوان ڈانٹے رائٹ کی یاد میں پھول بھی رکھے لوگوں نے بڑی بڑی ریلیز نکالی جس میں مختلف کمیونٹیز کے افراد نے شرکت کی لوگوں نے مارے جانے والے نوجوان کی تصاویر اٹھا رکھی تھی شہر میں کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے ساتھ جھڑپے بھی ہوئیں نوجوان کلا کرنے والے حلقار اور بروکلین شیئر کی ہیں جس میں وہ پینٹنگ کرتی دکھائی دے رہی ہیں تصویر کے نیچے انہوں نے امریکی شاعر سیلوی اپلات کا شاعر لکھا ہے ادھکارہ کی ان تصویر کو سوشل میڈیا پر سارفین کی جانت سے بہت سراح جا رہا ہے موسیقی